بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ایک صاحب ہے ایمو اسلام ان کا سوال ہے what is the meaning of الہام یعنی الہام کے میننگ کیا ہے چنانچہ یہ جو نام ہے الہام الہام یہ کوئی نام تو نہیں ہے البتہ الہام کہا جاتا ہے خدا کی طرف سے دل میں آئی ہوئی بات یعنی اللہ تعالی دل کے اندر بہت سی مرتبہ ایسی بات ڈال دیتا ہے جو اچانک سے ہمارے دل میں آ جاتی ہے اور پھر وہ بات پیش بھی آ جاتی ہے تو اس کو الہام کہتے ہیں یعنی گویا کہ اللہ نے وہ بات ہمارے دل کے اندر الہام کر دی ہے یعنی کوئی ایسی بات جس کا ہم کوئی علم نہیں تھا اچانک سے وہ ہمارے دل کے اندر آ گئی تو اس کو الہام کہا جاتا ہے الہام نام رکھنا کیسا ہے تو الہام کا میننگ تو معلوم ہو گیا کہ خدا کی طرف سے دل میں آئی ہوئی بات الہام نام رکھ سکتے ہیں البتہ یہ معنی کے اعتبار سے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے الہام نام رکھنا درست ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم انبیاء کرام یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے ناموں کے اوپر اپنے بچوں کے نام رکھیں تو یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے زیادہ مناسب ہے البتہ الہام نام بھی رکھ سکتے ہیں اس کے بھی معنی کے اعتبار سے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے لیکن الہام چونکہ یہ نام کے لئے عام طور پر استعمال نہیں ہوتا بلکہ الہام بول دیا جاتا ہے بھئی یہ بات میرے دل کے اندر الہام ہوئی ہے یا اللہ نے میرے دل کے اندر یہ بات ڈالی ہے تو اس کو الہام کہہ دیتے ہیں فقط واللہ وآلہ